اسلام علیکم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رمضان سپیشل املی کی چٹنی یہ بہت ہی مزے کی چٹنی ہوتی ہے آپ اس کو بنائیں اور پورا رمضان آپ اس کو استعمال کریں سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ دہی پھلوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بہت مزا دے گی اوکے جی تو سب سے پہلے آپ انگریجنٹس نوڈ کر لیں ایک ہی طفعہ میں سارے انگریجنٹس آپ کو شو کر دیتی ہوں تاکہ آپ یہی سے نوٹ کر لیں کہ ہمیں کیا کیا چیز کتنی ریکوائیڈ ہے کیونکہ اس چٹنی کے اندر سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے وہ ان انگریجنٹس کا ہے کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھاتی کہ کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے اس چٹنی کے اندر تھوڑی سی بھی چیز آپ اوپر نیچے کر دیں گے وہ آپ کی سارے کی ساری ریسپی خراب ہو جائے گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ انگریجنٹس کو لے کے میں نے تقریباً دو گھنٹے سے اس کو بھگو دیا اور یاد رہے کہ اس کو آپ نے مسلنا نہیں ہے بھگو تے وقت اس کو جس طرح سے ہے اسی طرح ہی آپ نے اس کو بھگو دینا اور ایک اور ٹپ ہے کہ آپ جب انگریجنٹس خریدیں چٹنی بنانے کے لئے تو وہ ریڈ کلر کیونی چاہیے پلیک بھی آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ ریڈ بھالی لیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی مزیکہ ہوگا اور وہ ویسے بھی ہیلس کے لئے اچھی ہوتی ہے اوکے جی اب سپائسز کی طرف آتے ہیں اس میں دو پینٹ جائے گا نمک اور آدھا چمچ جائے گی چلے فلیکس تقریباً پونا کا جو ہے وہ چینی اور یہ زیرہ پاوڈر ہے تقریباً ایک چوتھائی چمچ اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹکرا جو ہے وہ ادھرک کا اور دو چھوٹے چھوٹے ٹکرے جو ہیں وہ دار چینیں گے تو چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کو سٹین کر لینا اس املی کو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ خیال رکھیں کہ اس کے جو اوپر جیکٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں ریموو کرنی آپ نے بس تھوڑا تھوڑا سا اس کو کرنا ہے جیکٹس آپ نے ریموو نہیں کرنی لیکن آپ نے ایک وان بھائی وان بھی ساتھ ساتھ پکڑ کے نا یہ املی کا جو گدہ ہوتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ اس طرح سے ہٹاتے جائیں اور تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہم اس کا پلپ جو ہے وہ الگ کر سکیں یہ دیکھیں جی اب ہم کیا کریں گے ایک سٹینر لیں گے اور اس کو ہم پلپ کو اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے ایک چمچ کی مدد سے ایسا ایسا اس کا پلپ جو ہے ہمارا سٹین کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر پانی بھی آٹ کریں گے نوید اس میں آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی آٹ کرتے جائیں دیکھیں ساتھ ساتھ ہم نے پانی بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ ہمارا پلپ جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑا نہ ہو ہم نے اس کو بھی پکانا بھی ہے چلیں جی یہ دیکھیں ہم نے سٹین کر لیا ہے اور پلپ ہمارا ریڈی ہو گیا اور یہ میں نے سیڑ جو ہے وہ بلکل الگ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی چلیں جی اب ایک برطن لیں گے اور آج ہم نے آن کر دی ہے اور اب یہ جو ہمارا پلپ ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سمودھ ہمارا پلپ تیار ہوا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا گلاز جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے تک اسے گاڑا کرنے اور اب ہم اس کو کوک کریں گے اس کو ہم نے اس وقت تک کوک کرنا جب تک کہ یہ گاڑی نہ ہو جائے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے تقریباً گرم کرنے کے لیے اس کو دیکھیں گے تک کہ ہمارا کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے پلپ گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا اب ہم ادھا کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی دارچینی کا ٹکڑا بھی آئٹ کریں گے اب ہم ان میں ڈال دیکھیں گے اس میں آئٹ کریں گے یہ نمک جائے گا چلے فیلکس زیرا پاؤڈر اس کو ہم نے تقریباً اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ گاڑی ہو جائے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ املی کی چٹنی کے اندر اتنی ہی چیزیں آپ ڈالیں اس سے زیادہ جب آپ مسالے آئیڈ کریں گے تو املی کا اپنا فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور تھوڑی سی اس کو مزید گاڑی کریں گے میں اس کا آپ کو ٹیکسٹر دکھا دوں یہ دیکھیں پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید گاڑا کریں گے اور اور ماشاءاللہ جی دیکھیں اس کی تھیکنس یہ دیکھیں اب یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے اور ہم چٹنی جو ہے وہ اب ہماری ریڈی ہے یہ دیکھیں جی اتنی گاڑی ہی ہمیں چاہیے اور اب اس پر ہم جو ہے وہ ہلکی آج کر لیں گے چاروں مغز ہیں یہ اور یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کی لوکس ہیں اس کے کھانے میں بھی بہت فائدے ہیں تقریباً تین چار سیکٹ کے بعد جو فلیم آف کر دیں گے تو چلیں جی اب کرتے ہیں فلیم آف ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب بھی اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ کو صحیح سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تھکنیس جو ہے وہ ہم نے کتنی رکھا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی مزے کی ایملی کی چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ اس طریقے سے بنائیے ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے پاس ٹائم لیگ پہن سکیں